اعوذ باللہ من شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست عویز لے کر آیا ہوں جن بھائیوں کا پیار کھو گیا ہے اور وہ ان کو واپس نہیں مل رہا اور وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں منتے کر رہے ہیں لیکن ان کا پیار ان کو واپس نہیں مل رہا ان کے لیے ان کا آج میں ایک ایسا تویز لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے ان کا کھویا ہوا پیار ان کو واپس مل جائے گا اور آپ کا کھویا ہوا پیار خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا اگر آپ کا پیار آپ سے روٹ کر چلا گیا ہے یا کوئی آنٹی آپ کو باؤ نہیں دیتی نخرے گرتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی محبت آپ سے روٹ کر چلے گئی ہے آپ سے دور ہو گئی ہے اور آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا پیار آپ کی روٹھی ہوئی محبت مان جائے گی اور واپس آپ کی زندگی میں آ جائے گی اگر آپ کا پیار آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے کوئی آپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے یا کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے چھوٹی سی بات پر نراز ہو کر چلا گیا ہے جس بات پر لڑنا نہیں بنتا تھا اس بات پر اگر کوئی آپ سے لڑ کر چلا گیا ہے آپ سے وہ دور ہو گیا ہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوشحالی لاسکتے ہیں اپنی زندگی میں دوبارہ رونک پیدا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں دوبارہ خوشحالی پیدا کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک سفلی عمل ہے اس لیے اس عمل کی چھوٹی سی شرائط ہے وہ یہ ہیں کہ اس میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جو آپ کے محبوب کے پستان کا سائز ہے اتنی دفعہ آپ نے یہ عمل پڑنا ہے تو کومنٹس میں آپ نے اس کا سائز لکھنا ہے تو آپ کو میں عمل بتاؤں گا وہ آپ نے بھی کرنا ہے تو دوستو وہ عمل آپ کریں گے تو آپ کا پیار آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پورا دیکھنا ہے کارٹ کارٹ کر نہیں دیکھنا اگر کارٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا تو یہ اس عمل کی دو تین شرائط ہیں یہ آپ نے پوری کرنی ہے تو پھر آپ کا عمل کام کرے گا لیکن آپ نے وہ پستان سائز لازمی بتانا ہے اس کے بغیر یہ عمل کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک سفلی عمل ہے تو آپ کو پستان کا سائز لازمی بتانا پڑے گا کیونکہ یہ سفلی عمل ہے آپ پستان کا سائز بتائیں گے آپ کو اجازت ملے گی وہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا جو عمل ہے وہ کام کر جائے گا اور آپ کا روٹہ ہوا محبوب آپ کے پاس آ جائے گا آپ سے معافی مانگ کر آپ کو ہم بستری کی دعوت بھی دے گا اگر دوستو آپ کسی کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کسی کو لے دے کر آپ بہت زیادہ حیران رہتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں آپ یہ عمل کر لیں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ محبت کا بہت ہی زبردست عمل ہے یہ محبت کا نایاب طفعہ ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس کتاب سے میں آپ کو یہ عمل پیش کر رہا ہوں جس بک سے میں آپ کو یہ عمل دکھا رہا ہوں وہ بہت ہی موتبر کتاب ہے تو دوستو یہ تعویز بہت ہی زہود اثر ہے اس تعویز سے ہزاروں لوگ کام لے کر کامیابی حاصل کر چکے ہیں میں خود اس تعویز کی مدد سے عمل کرتا ہوں اور ہمیشہ کامیابی ملتی ہے یہ عمل بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے کوئی لونگ سے بتا رہا ہوتا ہے کوئی لائجی سے بتا رہا ہوتا ہے کوئی پیاس سے بتا رہا ہوتا ہے ایسے آپ کو بہت سارے عملیات ملیں گے جو آپ کو بریانی پکانے کے سمان سے عملیات کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زبردست ہے پاورفول ہے اس عمل کی بدولت آپ کامیاب ہو جائیں گے اس عمل کو کر لیں آپ کے مسائل جو محبت کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو دوستو یہ محبت کا اکسیر عمل ہے بہت بھی پاورفول عمل ہے تو پھر دوستو اس کو کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے طریقے کی طرف آتے ہیں باتیں تو بہت ہو گئی ہیں لیکن وہ شرائط لازمی پوری کیجئے گا پھر یہ عمل کام کرے گا تو آئیے اب اس کے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں سکرین پر ابھی آپ کو یہ تعویز دکھائی دے رہا ہے اپنے پہلے تو بلکل پاک صاف ہو جانا ہے خوشبو وغیرہ بہتر ہے لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کر جب ہو جائیں تو ایک آپ نے سادہ کاغذ لینا ہے بلکل کورا اور سادہ کاغذ لینا ہے تو بلکلر کا مارکر لے لیں یا پین لے لیں صرف ان میں بلکلر ہی استعمال کرنا ہے اور کوئی کلر استعمال نہیں کرنا صرف بلکلر کا پین آپ نے کالے کاغذ سادہ کاغذ پر سفید رنگ کے کورے کاغذ پر استعمال کرنا ہے بس نہا familiarity ہو کے خوشبو لگا کے بہتر ہے کہ اگر آپ اگر بطی بھی جلا سکتے ہیں تو اگر بٹی بھی جلا رہیں تو اس کے بعد جب آپ کو لگنے لگے گئے یارب روحانیت پیدا ہو گئی ہے کسی بھی دین کسی بھی وقت کسی بھی وقت میں جب آپ فری ہوں آپ اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں تو سادھا کاغذ لینا ہے آپ نے پین لینا ہے اور یہ جو تعویز آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا آپ نے مارکر کی مدد سے یہ تعویز لکھ لینا ہے تو اس کے اندر عداد لکھے ہوئے ہیں یہ عداد آپ نے اسی طرح سے لکھ لینے ہیں جو تعویز میں آپ کو عداد دکھ رہے ہیں یہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بہت ہی اہم ہوتے ہیں جن کا عقیدہ ہے وہ دیکھیں جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ تعویز مکمل کر لیں تو نیچے مطلوب لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کو واپس لانا چاہتے ہیں پہلے اس کا نام لکھیں جس کے لئے آپ کر رہے ہیں اگر وہ لڑکی ہے تو پھر اس کے بعد بنتے لگائیں اور اس کی ماں کا نام لکھیں اسی طرح اگر لڑکی یہ عمل کر رہی ہے کسی لڑکے کے لئے تو وہ لڑکے کا نام لکھیں اس کے بعد بن لگائے اور اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھیں اسی طرح دیکھیں آگے طالب لکھا ہوا ہے طالب پر دوستو کرنے والے کا نام لکھا جائے گا اگر لڑکی ہے تو وہ اپنا نام لکھ کر آگے اپنی والدہ کا نام لکھے گی اور اگر وہ لڑکا ہے تو اپنا نام لکھ کر بین لگا کر آگے اپنی والدہ کا نام لکھ دے گا تو دوستو اب آگے سن لیں جب یہ نقش تیار ہو جائے تو اس نقش کو آپ نے کرنا کیا ہے تو دوستو جہاں پہ آپ نے مطلوب کا نام لکھا ہے آپ نے کرنا یہ ہے جب اس کا نام لکھ لیں تو نیچے جو میں نے آپ کو بریسٹ سائز کا بتایا تھا فستان سائز بتایا تھا کہ آپ نے وہ لکھنا ہے تو وہ مطلوب کے نام کے نیچے آپ نے اس کا نمبر تحریر کر دینا ہے تعویز میں تو یہ وہ عمل ہے آگے اس کا کیا کرنا ہے وہ سنیں اس نقش کو آپ نے تعویز کی طرح فول کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی خوشبودار پھول لینا ہے جیسے گلاب کا ہو بیل کا ہو کوئی بھی ہو اسی طرح سے جس خشبو کا پھول ہو آپ نے وہ پھول لے لینا ہے پھول کو لینے کے بعد آپ نے اس تعویز کو ایسے فول کرنا ہے جیسے ہم عام تعویز فول کرتے ہیں تو اس کو اس پھول کے ساتھ آپ نے سمین میں دفن کرنا ہے کم اس کم ایک فٹ کا گڑا کھودنا ہے اور اس میں آپ نے اس تعویز کو دفن کر دینا ہے پہلے گلاب کا پھول رکھیں یا جو بھی پھول آپ نے لیا ہے وہ رکھیں اس کے بعد اس پر اوپر تعویز رکھیں اس کے بعد اس پر ایک مٹی ڈال دیں اور اس گڑے کو پھر کر دیں عمل کر کے واپس چلے آئیں انشاءاللہ ایک سے دو دین کے اندر اندر آپ کی محبت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس آ جائے گا آپ سے آ کر معافی مانگے گا اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دیے گا یہ صرف آپ نے کھوئے ہوئے پیار کو پانے کے لیے ہے کسی اور کے خلاف اس تعویز کو استعمال کر کے اس کو پریشان مت کریں اگر جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں پھر بتا دوں آپ نے پیار کا بریش ٹائز بتانا ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا کٹ کر دیکھیں کہ تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں پھر نئے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ اب تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام